تو دوست آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر سپوز اپنے ریزیومے میں کچھ بھی غلط مینسن کیا ہوا ہے تو کیا اس کے بعد آپ کو جوپ ملے گی یا پھر آپ کا ترمینسن ہو جائے گا یا پی فائرنگ ہو جائے گی اس کمپنی سے تو اس کے بارے میں بسکلی ڈسکس کریں گے تو دوست میں بتا دوں کہ جب بھی آپ کبھی نہ اپنا ریزیومے سممیٹ کرتے ہو وہاں پہ جب بھی کسی کمپنی کو جوپ کے لیے ریزیومے بیشتے ہو تو اس میں وہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جس پروفائل کی وہ ویکنسی ہوتی ہے اس پروفائل کا مینجر یا انٹرویو لینے والا آپ کی ڈیٹیل پوری ویریفائی کرتا ہے اگر اس کو اچھا رکھتا ہے آپ کا پروفائل then اس کے بعد آپ کا پروفائل یا سی وی آگے بیشتے ہیں ڈیپارٹمنٹ میں بیشتا ہے then department واپس سے اچار کو بیشتا ہے کہ ہاں اس بندے کو انٹرویو کے لیے بولا لو ابھی کیا کرتے ہیں کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم experience later اس میں کم زیادہ mention کر دیتے ہیں کئی بار ہم بڑھا کے لکھ دیتے ہیں مدب ایک طریقے سے fake experience کے طریقے کہ آپ کو originally two years کا experience ہے اور آپ نے ریزیومے میں ڈال دیا تین سا correction کی بات آگئی اب کیا کرتے ہو کہ جب آپ document submit کرتے ہو document submit کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے documents آپ نے two years کے لیے submit کی ہے experience آپ نے اس میں three years کا ڈال رکھا ہے تو hundred percent آپ کو وہاں پر problem ہونے والی ہے کیونکہ جیسا آپ کا cv میں experience later mention تھا اسی کے ساتھ سے انہوں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بولایا and اس کے بعد ہی آپ کو وہاں سے short list کیا ہے امال لو آپ کا experience 5 سال کا ہے آپ نے 10 سال ڈال دیا experience میں آپ کا پانچ سال نکرلا جب بھی وہ background verification کرا رہے ہیں تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی job 100 percent چلی جائے گی ابھی میں بات کرتا ہوں ایک second case کے لیے 21 case میں آپ بچ سکتے ہو دیکھو جب ہم cv بناتے ہیں تو cv بنانے کے ساتھ ساتھ جب ہم کئی بار آپ کا کچھ mistake کر دیتے ہیں مال لو آپ کا کوئی abc college ہے آپ نے cv میں اپنے جو میں میں xyz college mention کر دیا ہے یا آپ کے نام میں spelling mistake ہو گئی ہے یا آپ کے جو personal detail ہوتی ہے اس میں کچھ mistake ہو گئی ہے یا pin code ڈال دیا آپ نے اپنا ڈیسٹ ڈال ڈال ڈیا whatever current اور permanent ڈیسٹ جو بھی ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ ایک normal سی چیزیں ہیں اگر یہ آپ نے ڈال ڈال ڈی ہیں اگر آپ سپس آپ نے percentage ڈال 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 ڈی آپ کا مان لو 70 ہے اگر آپ نے وہاں پہ ڈال ڈی 72 تو وہ چیزیں manageable ہیں لیکن آپ کا percentage 55 ہے اور آپ آپ نے اس میں mention کر دیا 65 تو بھی آپ اس case میں reject کر دیا جاؤ گے but ان سب cases میں آپ reject نہیں کیے جاؤ گے جو میں نے بتایا کہ spelling mistake کر دیا آپ نے ڈیسٹ ڈال 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 ڈیا pin code ڈال 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 ڈیا college کا نام ڈال ڈال ڈیا by mistake تو وہ چیزیں by mistake میں ہو جاتی ہیں دیکھو cv آپ کا last تک رکھا جاتا ہے جب تک آپ کو off a letter release نہیں کر دیا جاتا ہے اور جب آپ cv بیجھتے ہو اچار کے پاس اچھا department میں بیجھا department نے واپس بیجھا اچار کو تو اچھا کے پاس ایک copy اور آپ کے department میں ایک copy ہمیشہ وہاں رہتی ہے جب تک آپ کو offer letter نہیں دے دیا جاتا ہے یا جب تک آپ کو joining letter issue نہیں کر دیا جاتا تو ساری detail آپ کی ہمیشہ وہاں پہ رہتی ہی ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے آپ بت سکتے ہو لیکن اگر experience related آپ نے کچھ غلط ڈالا ہے یا company related آپ نے کچھ غلط ڈالا ہے کہ آپ ایکس وائی جیٹ company میں کام کرتے ہو اور آپ نے abc company اس میں ڈال رکھی ہے ملو آپ آپ کسی ایک small organization میں کام کرتے ہو جہاں دس سے بارہ پندرہ employee کام کرنا ہے اور آپ نے experience letter کے حساب سے وہاں پہ resume میں ڈال رکھا ہے کہ نہیں i am working for one of the mnc company یہ ساری چیزیں اگر آپ mistake کرتے ہو تو ہندیت پرسنٹ آپ کو rejection مل جائیں گے offer letter send کرنے کے بعد یا joining letter آپ کو دینے کے بعد بھی company reject کر دیں گی باقی اگر آپ کو base resume میں سے یہ تو نیچے link دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ میرا resume download کر سکتے ہو جو کہ آپ کو ہندیٹ پرسنٹ jobs portal پر صورت لیسٹٹ کرائے گا اور باقی ڈیکس آب سپورٹ سپورٹ کے مانے کوشن آنسرز بھی دیا ہے اس کا link بھی نیچے ہے آپ چاہتے ہو تو اس کو download کر کے interview آرام سے crack کر سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کریں گر اچھا لگا تو لائک سے رنچہ سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا ملتا ہوا اپنے ایک ویڈیو میں اتنا ہوا گریٹ مومنٹ and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming یڈیو میں اتنا ہوا گیٹ موسیقی